موسیقی اسلام علیکم ڈیئر ایسپرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں سٹڈی ریور سی ایس ایس کلاب یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں عمر دعا بیا اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے ہم لوگ بات کریں گے سال دوہزار اکیس میں آئے ہوئے پاکستان افیرز کے پیپر پر اس کے تمام طرح پہلیوں کو ڈسکس کریں گے اور آج ہماری خوشکسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر وکاس اقبال صاحب سر بہت شکریہ سب سے پہلے تو کہ آپ نے ایسپائرنس کے لیے وقت نکالا اور سر وکاس اقبال صاحب جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان افیرز پڑھاتے ہیں کرنٹ افیرز پڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ انٹرناشنل ریلیشنز بھی پڑھاتے ہیں سر آپ نے یقینی طور پر پرچہ دیکھا ہوگا تو آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کے بتائے ہوئے تو آپ questions بھی پیپر میں آتے ہیں تو آپ کا جو guest paper ہے وہ ایک بڑا strong مانا جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس paper کو overall کیسے دیکھتے ہیں پرچہ شکر ہے میرے اوپر نہیں ہوا پرچہ ہی آیا صحیح اچھا خیر جہاں تک آگئی guest paper کی یا میرے بتائے ہوئے سوالوں کے paper میں آنے کی بات تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میرے پاس مطلب وہ جو کہتے ہیں نا گدر زنگی کوئی نہیں ہے کہ جس سے مجھے سوال پتہ لگ جاتے ہیں میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جو examiner کی ایک سوچ ہو سکتی ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر سال جو ہے میرے بتائے ہوئے topics جہاں question میں سے کچھ نہ کچھ questions آ جاتے ہیں لیکن جہاں تک پڑھانے کی بات ہے تو الحمدللہ یہ جو کرانٹ افیر اور پاک افیر papers کی جہاں تک بات ہے تو جو جو کچھ میں نے پڑھایا پچھلے سال اس سے باہر کچھ بھی نہیں آیا ہوا ایسا نہیں ہے کہ میرے پڑھائے ہوئے students کے لیے یہ دونوں paper surprising ہوں بالکل بھی نہیں تھے بس ایک وہ open sky streetی والا question تھا پتہ نہیں وہ شاید examiner سے وائی آر میں لکھنا چاہتا ہوا question اور غلطی سے سرزد ہویا کرانٹ افیرز میں تو خیر اچھے سیر کشمیر ایشو کو بھی ہم نے دیکھا ہم تھوڑی سی بحث کو آگے بڑھاتے ہیں کہ گزشتہ تین چار سالوں کے اندر کشمیر ایشو ہمیشہ limelight میں رہا اگر ہم specifically اس کی statement کو اگر پڑھ لیں تو اس کے بعد اگر آپ ہمیں بتا سکیں آپ ہمیں بلکہ بتائیں کہ اس مرتبہ سال 2021 میں جو paper آیا ہے اس میں کشمیر ایشو کو بنیادی طور پر کس طرح سے examiner نے demand کیا ہے ہمارے پاس جو statement ہے وہ یوں ہے کہ enumerate the measures adopted by the Pakistan to spotlight on the plight of کشمیر of کشمیری people in the Indian occupied جمو and کشمیر after 5th August 2019 a major issue we already have a major event ٹھیک ہے جی اچھے اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ پچھلے 2019 فیبرری سے جب سے 27 فیبرری والا ہوا ہے تو تب سے کشمیر limelight میں چل رہا ہے پھر پانچ اگست 2019 تو اس میں بہت سیدھا سوال پوچھا ہے کہ جو پانچ اگست کے unilateral initiatives تھے انڈیا کے جمن کشمیر کی قانونی حیث یا change کرنے کے تو اس کے بعد پاکستان نے کشمیر کاز اور کشمیریوں کی struggle کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات لیے ہیں وہ بہت سیدھی بات ہے جس طرح کہ آپ نے کہا کہ میرے بتائے ہوئے question آ جاتے ہیں تو میں نے اپنے بتائے ہوئے question میں یہ کہا تھا کہ جی پاکستان نے جو new map اپنا launch کیا ہے 5 اگست 2020 کو تو یہ تو بہت directly اسی کا response تھا جو 2019 میں انڈیا نے کیا تو اب اس کے political impacts کیا ہو سکتے ہیں تو یہی سوال اس نے پوچھ لیا یہاں پہ رہ گی بات کشمیر کے سوال کے پہلوں کی تو کشمیر کا issue اب آگے آنے والے کوئی تین چار سالوں میں under debate under discussion رہے گا اور جب تک یہ رہے گا تو اس کو تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت بھی رہے گی میں ہی کہوں گا کہ aspirants جب بھی کسی teacher سے پڑھیں تو وہ کشمیر کے issue کے lecture لینے کے بعد کشمیر کے issue کو بھول نہ جائیں اس کو پڑھتے رہیں تاکہ انہیں فائدہ ہو پچھلے سال اس پہ ایسے آ گیا تھا اور اس سال پھر question آیا ہے تو that shows کہ it's a running topic right sir اچھے سر ہمارے پاس جو سوال نمبر تین ہے پہلے تو میں سوال کی statement پڑھ دیتا ہوں explain afghans owned afghans led solution of the afghanistan crisis اس سوال کے اوپر آپ بات تو کریں گے لیکن اس کے اندر جو surprising element ہے کہ پرچہ پاکستان affairs کا اور یہاں پر afghanistan crisis کے اوپر پاکستان کا perspective نہیں پوچھا گیا directly ایک statement کیسے دیکھتے ہیں ہمارے پھر یہی کہوں گا یہ والا سوال شاید examiner دینا چاہتا ہو اگر current phase کی paper میں اور اس سے سرزد ہو گئی گلتی اور اس نے پاک phase کی paper میں دے دی ہے تو اس نے afghanistan یا afghanز کے perspective سے اس piece process کے بارے میں پوچھ لیا ہے decode کیا جائے تو بہت سیدھا سوال ہے کہ afghanز کیا سوچتے ہیں اس piece process پر اور وہ کس طرح سے امن کس طرح کا امن اور کس طرح سے امن چاہتے ہیں اپنے ملک میں تو جب afghan issue piece process پڑھایا جاتا ہے تو اس کے مختلف dimension کو highlight کیا جاتا ہے اور اس میں سے ایک dimension یہ بھی ہے اور پھر اس سے related readings دی جاتی ہیں اب جنہوں نے afghan aspect کو بھی پڑھا ہوگا ان کے concerns کو بھی پڑھا ہوگا ان کے لیے تو یہ helva question ہے ٹھیک ہوگا سر fifth generation warfare پر ہم لازمی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے بھی ایک اور hot issue CPAC ہمیشہ سے رہا ہے پاکستان affair سال 2015 کے بعد یہ بھی ایک سوال آیا ہے اگر میں اس کی بھی statement پڑھ دھوں کہ how CPAC phase 2 will galvanize industrialization and employment in Pakistan how do you see this particular question sorry اچھا اس پہ میں thank you very much for asking specially this question اس پہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں CPAC بھی ایک رننگ topic ہے اور اس نے اگلے دس سالوں تک چلتے ہی رہنا ہے پر ہمارے ہاں ایک معذرت کے ساتھ لکیر کے فقیر والی approach چال رہی ہے CPAC کو پڑھاتے ہوئے ہمارے ہاں جب CPAC کو پڑھایا جاتا ہے تو اس کی security والی side discuss کی جاتی ہے اس کی investment والی تھوڑی سی discuss ہو جائے گی یہ geopolitics related side discuss ہو جاتی ہے بہت سیری سی بات ہے پچھلے سال CPAC کا phase 1 complete ہو گیا ہے اس کو early harvest phase بھی کہتے ہیں اور اب یہ second phase میں داخل ہو گیا ہے اور second phase is directly related to the development of industrialization in Pakistan related to CPAC جیسا کہ economic zones SEZs special economic zone اب یہ technical چیزیں ہیں جو جو teachers ان کو پڑھائیں گے آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں کی exam کے لیے تو ان aspirants کو فائدہ ہوگا CPAC کو تیار کرنے میں اور اب میں سب کو openly کہہ رہا ہوں security geopolitics US China etc انڈیا کیا کر رہا ہے یہ والی باتیں تو اب students کو خود بھی پتا ہیں تو students کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو second phase کے accordingly پڑھیں اور second phase deals directly with the industrialization boom just like special economic zones جو کہ CPAC کی وجہ سے پاکستان میں بننے ہیں اب آپ نے 5th generation warfare کی بات کی تھی اور سر اس میں میں جو چیز کرنا چاہ رہا ہوں کہ بڑا directly سوال کیا گیا ہے کہ how پاکستان should combat 5th generation war successfully دیکھیں directly سوال اس لیے کیا گیا ہے کہ جب میں نے topic دو تین دفعہ پچھلے سال پڑھایا تو میں نے کچھ حوالے دیئے تھے students کو میں نے کہا تھا کہ جی آرمی چیف صاحب گئے ہیں پاکستان military academy قاکول میں پریڈ سے خطاب کرنے تو ادھر انہوں نے 5th generation warfare کی بات کی پھر جو ڈی جی آئیس پی آر نے ایک ڈیٹیل انٹرویو دیا شاید ڈاکٹر مہید پیرزازہ کو دیا تھا اس میں یہ بات ہوئی تو جب اتنی چیزیں lime light میں اس طرح سے ہو رہی ہوں گی تو اس topic کو بہت سیریسلی لینا چاہیے ٹھیک ہے ہائیبریڈ وارفیر اور 5th generation وارفیر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے topic ہیں ٹھیک ہے آپ 5th generation وارفیر پڑھیں گے تو automatically آپ کو ہائیبریڈ وارفیر کا میں تھوڑا بہت پتہ چال جائے گا دوسری بات اس میں یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں پاک افیر جب سے 2015 میں سیلیبس بدلا ہے اب یہ پری پارٹیشن والا پاک افیر نہیں رہا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنے ہسٹورینز پڑھا رہے ہیں ان کا بہت زیادہ زور پری پارٹیشن 1857 سے 1947 تک ہوتا ہے یہ نہیں کہ اس کو پڑھانا غلط ہے پی ایمیس میں اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے پی ایمیس کے سی ایس ایس کے پیپر میں بنیادی فرق یہ اسپیکٹ ڈالتا ہے لیکن سی ایس ایس میں ترینڈ بہت کلیر بان چکا ہے کہ ایک یا دو کویسٹن آنے پری پارٹیشن سے جو کہ پاکستان سٹڈیز پاکستان آفیرز اور باقی آنے پاکستان آفیرز 1947 1947 کے بعد اور پاکستان کے کرنٹ آفیرز سے اب سی پیک فیز ٹو فیف جنریشن وارفیر افغانستان والا کوئسن یہ پاکستان کا کنٹیمپریری آفیر ہے تو اس چیز کو ذرا نظر میں رکھیں آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے چونکہ پاکستان آفیرز کا پرچہ ہے اور پاکستان پولیٹیکل ہسٹری ہمیشہ سے ایک ادر بڑا اہم حصہ اس کا رہا ہے اگر ہم اس پیپر کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں ایک بھی سوال پاکستان پولیٹیکل ہسٹری سے نہیں ملتا تو کیا ہم سال 2022 کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھیں آپ کی پریڈیکشن دیکھیں اگر آپ بلٹ پوائنٹس گنیں گے اس لیبس میں تو بیس سے شاید زیادہ ہو جائیں تو بیس کے بیس پوائنٹس کو کبھی بھی پیپر میں نہیں انکلوڈ کیا جاتا تو میں یہ ہی کہوں گا پولیٹیکل ہسٹری جو پاکستان کی ہے فٹی سیون کے بعد ضرور پڑھنی ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے سوال آئے یا نہ آئے وہ آپ کو کئی اور فائدہ دے جائے گا اور سیپریٹ آئیڈنٹی آف مسلم کا کویسٹن آیا آخری کویسٹن اپاکفیز میں تو یہ نام لیے بغیر ٹو نیشن تھیوری پہ کویسٹن پوچھا گیا ہے اور میں پورے پچھلے سال یہی کہتا رہا میرے یوٹیوب پہ لیکچرز موجود ہیں میرا کوویڈ نے ورلڈ آرڈر پہ کیا امپیکٹ ڈال سکتا ہے اس پہ بھی میرا یوٹیوب پہ اپن لیکچر موجود ہے تو میں نے ان میں یہ چیزیں بہت openly discuss کی ہیں بہت detail میں discuss کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے regular viewers ہیں جنہوں نے ہماری ویڈیوز کو فالو کی ہے انہیں فائدہ ہوا ہوگا اور جو اب فالو کرنا شروع کریں انہیں بھی فائدہ ہوگا تو پاک affairs is going to be a tricky paper in a way کہ اب اس کے تین پہلو ہیں ایک pre partition ایک post partition اور ایک پاکستان current affair تو اگر آپ ان میں سے کم سے کم دو پاکستان اور پاکستان کا current affair کو اچھا focus کر لیں گے تو اس paper میں اور اوورال پورے exam میں فائدہ ہوگا اگر آپ typical traditional approach پر رہیں گے 3 تین چار چار گھنٹے کی لمبی لمبی کلاس ہسٹری کے کسی ایک topic پہ teacher سے لیتے رہیں گے تو آپ اپنا وقت بھی ضائع کریں گے اور اس paper میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا یاد رکھیں پی ایٹین فی سی 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 اور 47 کے بعد پاکستان جی تین کی سو مچ سی آپ نے بہت اچھی طرح جو ہے وہ paper کو analyze بھی کر دیا اور paper کا میرا خیال ہے ہر پہلو ہم نے discuss بھی کر لیا اور آپ نے جو css 2022 کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو واضح تو نہیں لیکن بلا شک و شبہ اپنے اجاگر کر دی جی بالکل اجاگر آپ نہیں کر دی thank you so much sir for a wonderful demonstration that you put in front of us in particularly for the aspirants of 2022 thank you so much انشاءاللہ ایسی ہی ویڈیوز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں موسیقی